اگلیس میں تمہیں اس لیے لائے ہوں کہ چاروں طرف صحیح سے دیکھے رہو چاروں طرف دیکھے رہو کوئی آ تو نہیں رہا ہے ارے راہل بھئی آ کیوں نہیں رہا یہ دیکھو موتی جی اور ساتھ میں منموہن اسپیکٹر جی چھلے آ رہے ہیں اپنی طرف ارے اگلیس اتنی دیر بعد تم بتا رہے ہو میں تمہیں اس لیے یہاں پر تعلیٰ پلایا تھا میں تمہیں اس لیے لائے تھا کہ کم سے کم تم دور تک نجر رکھو اگر کوئی پاس میں آتا ہو ترنت بتا دو لیکن اب یہ موتی جی اور اسپیکٹر منموہن جی تو بلکل پاس میں آ گئے راہل مجھے تو پہلے سے ہی سکتا کہ پہلے تمہارا دودھ بلکل گانا ہوتا تھا اب دودھ بلکل پتلا ہوتا ہے اس لیے میں تم پر نجر رکھی ہوا تھا اور دیکھو آج میں نے تعلیٰ آپ سے تمہیں دودھ میں بانٹی سے پانی ملاتے ہوئے دیکھ لیا ارے موتی جی آپ بھی بے بالدو کی بات کر دی ہو کوئی میں دودھ میں پانی دھولی ملا رہا ہوں یہ تو پرتن کھالی ہے دودھ تو دے کر میں سب کو چلا آیا یہ کھالی پرتن کو یہاں پر دھو رہا ہوں میں تعلیٰ آپ کے پانی سے اسپیکٹر منموہن سنگ جی دیکھ لیجی آگر یہ تو دودھ کے کھالی پرتن ہے انہیں میں دھو رہا ہوں دودھ میں پانی دھولی ملا رہا ہوں مہدی جی آپ میرا بے بالدوں میں بقت غراب کر کے یہاں پر لائے یہ راہل تو بتا رہا ہے دودھ کے کھالی برطن کو اس طالعب کے پانی سے دھو رہا ہے اس بیک جن منمون سنگ جی آپ بھی راہل کی باتوں میں آ رہے ہو اگر اسے دھونا ہی دے برطن اپنے گھر پر جا کر دھوتا یہاں پر طالعب پر آنے کی کیا ضرورت دی اسے مہدی جی اگر یہی بات ہے اگر مجھے دودھ میں پانی ملانا ہوتا تو یہاں طالعب میں اگر میں پانی ملاتا گھر سے ہی پانی ملانا ہوتا دودھ میں بات تو مہدی جی راہل کی صحیح ہے تم نے ابھی اس سے کہا کہ اگر برطن دھونا ہوتے اس سے تو گھر جا کر پانی سے دھوتا تو راہل بھی یہی کہہ رہا ہے اگر اسے پانی ملانا ہوتا تو وہ طالعب میں یہاں پر پانی دھوڑی ملاتا گھر سے ہی پانی ملانا کر لاتا ارے یوگی جی کیسے تعلاب میں گھسے چلے آ رہے ہو کیا بات ہے ارے منمو انصر جی میں تو ان راہل جی کو اکثر یہاں پر تعلاب پہ آتے ہوئے دیکھتا ہوں میں پاس بالے گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں ہمیسہ انہیں یہی پہ دیکھتا ہوں تعلاب کے پاس یہ دودھ کے برتن میں بالٹی سے تعلاب کا پانی بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں یہ تو میں منمو انصر جی نہیں کہہ سکتا میں نے کوئی دیکھا دوڑی ہے ان برتن میں دودھ ہوتا ہے یا کھالی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کلیر نہیں ہو پایا یہ دودھ میں پانی ملا رہا ہے راہل یا دودھ کے کھالی برتن دھو رہا ہے مودی جی سیکل کو تھوڑا تیک چلاو تھوڑا ہلکے ہلکے چلا رہے ہو تم کیا گجب کی سیکل چلاتے ہو تم مجھا آ جاتا ہے تمہارے ساتھ پیچھے بیٹھ کے سیکل پر یوں گی جی تمہیں تو مجھا آ جاتا ہے میری تو سانس پھولنے لگتی ہے ہاں بھی پھول گئی سیکل چلاتے چلاتے تم تو آرام سے پیچھے بیٹھے رہتے ہو اور آگے راہل بیٹھا رہتا ہے مجھ سے پوچھوں کتنی مہنس سے چلتی ہے یہ سیکل اب تم بیٹھتے بھی سب لوگ ہو ایک ساتھ ارے ایک ایک کر کے گھوم لیا کرو میری سیکل پر ارے کئیسی بات کرتے ہو مودی جی مجھا تو تب ہی آتا ہے جب مل بیٹھتے ہیں تینوں یار میں تم اور یوگی جی بائیسے مودی جی سٹیمپ تینوں لوگ ایک ساتھ مد بیٹھا کرو سیکل پر ٹراپک کی چیکنگ بہت ہو رہی ہے آج کل کہیں اپنی بھی سیکل کا کبھی کوئی چالان نہ کار دے ارے راہل کیا صبح سام ناستے میں نیم کھاتی ہو جو اتنی کڑوی باتیں کرتی ہو تم نے چالان کا نام لیا وہ دیکھو چار چار پولیس والے اپنی سیکل کی طرف پڑے چلے آ رہے ہیں سب اسپیکٹر اگلیز ان کی سیکل رکباؤ رکباؤ سیکل کو یہ تین تین لوگ ایک سیکل پر پھر رہے ہیں روکو بھئی روکو اپنی سیکل کو روکو یہیں پہ روک دو بالکل جی بولی ہیں آپ سب لوگ اگھٹے ہوگے کیسے پھر رہے ہیں کوئی بات ہو گئی ارے بھئی بات ہو گئی کا کیا مطلب ایک سیکل پر تین تین لوگ پھر رہے ہو سیکل کو بس بنا رکھا ہے تم نے اوبر لوڈ پر تمہارا چالان کٹے گا سیکل پر کائے کا چالان ارے بھئی موڈی جی تمہارے میرے تعلقات اچھی ہیں اسی لئے میں تمہیں بتا دیتا ہوں آج سے سیکل پر بھی چالان کٹ رہا ہے سیکل پر صرف دو ہی سواری بیٹھ سکتی ہیں تیسری ہوگی تو چالان کٹے گا اور امیسا جی ان موڈی جی کو یہ بھی بتا دو اب تھوڑے دن بعد سیکل پر ہیلمیٹ کا بھی نیم چالو ہونے والا ہے بینہ ہیلمیٹ کے سیکل نہیں چلا سکتے ارے لالو جی ابھی سے کیوں ڈر آ رہے ہو پبلک کو سیکل پر ہیلمیٹ کا نیم آنے میں ابھی تھوڑا ٹیم لگے گا سرکار سوچ رہیے تم تو ابھی سے ڈر آنے لگے ہم جنتا کو امیسا جی اس بار چھوڑ دیجئے اب ہمیں نیم کا پتہ چل گیا ہم سواری اب دو ہی لے کے چلا کریں گے سیکل پر چلو موڈی جی میرے تمہارے بہت پرانے تعلقات ہیں اس لئے میں آس تو چھوڑ رہا ہوں آگے اگر تین زباری دک گئی مجھے سیکل پر تو میں چالان کار جوں گا میرے بیٹے ٹوکری میں کم سے کم مٹی تو کم کم بھر اتنی زیادہ مٹی بھر رہا ہے کہ مجھ سے اٹھائی نہیں جا رہی ہے مٹی اچھا ممی جی ایک بات بتاؤ کتنی کم کم مٹی بھر ہوں آپ کی ٹوکری میں اگر میں زیادہ مٹی آپ کی ٹوکری میں نہیں بھروں گا تو یہ خدائی ہو جائے گی اگر میں زیادہ زیادہ مٹی ٹوکری میں نہیں بھروں گا تو ہو گیا کام ارے موڈی جی آگے موڈی جی کیا باتیں بتاؤ ارے راول مٹی کی خدائی کر رہا ہے کتنے روپے میں یہ ٹھے کا لیا ہے تم نے ارے موڈی جی ہزار روپے میں یوڈی جی سے ٹھے کا لیا ہے میں نے یہ مٹی خدائی کا ساری کی ساری مٹی خود کر دینا ہے اور اس مٹی کو دوسری جگہ پر ڈالنا ہے لے گے راول ہزار روپے کے ٹھے کے میں تم اتنے سب لوگ مل کر کام کر رہے ہو تو تمہیں بچے گا کیا یوڈی جی سے اتنا ہی بڑا ٹھے کا میں نے نو سو روپے میں لیا تھا اکیلے ہی ساری کی ساری مٹی خدائی کر کے کام کو ختم کر دیا اور اکیلے ہی مجھے نو سو روپے بچ گئے لیکن ہزار روپے میں تو تم تو تین چال لوگ کام کر رہے ہو تمہیں کیا بچے گا راول تو مو سونیا جی ہیں مو دی جی ابھی تک پریانکہ پانی لے کر کیوں نہیں آئی میں نے کہہ دیا تھا کہ جلدی پانی لے کر آ جانا کام کرتے کرتے پیاس سے گلہ خوشک ہو جاتا ہے ارے ممی جی آپ تو بے پال تمہیں چیگتی رہ دی ہو وہ دیکھو پریانکہ آگئی مٹکے میں پانی لے کر لو ممی جی پانی پیلو میں پانی لے کر آگئی لو پیلو پانی ارے ماہ آبتی جی آپ کام کیوں نہیں کر رہی ہو آپ اگلے باہر دور کیسے گھوم رہی ہو مودی جی ایک بات بتاؤ میں کام کروں کے نہیں کروں اس میں آپ بیچ میں بولنے والے کون ہوتے ہو سونیا جی نے یہ ٹھیکہ لیا سونیا جی مجھ سے کچھ کہہ سکتی ہے ارے ماہ آبتی جی مودی جی نے کوئی غلط بات تو کہنے ہی دی وہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے آپ صحیح طریقے سے کام ہی نہیں کر رہی ہو وہاں پر گھوم رہی ہو آلا گلا دیکھو یہاں پر میرے پاس میں ممتہ دیدی کتنی بڑیہ طریقے سے کام کر رہی ہے مودی جی یہ ایڈیا آپ کے دماغ میں بہت اچھا آیا نہیں تو یہ کمائی نہیں ہوں پاتی پلکل بھی رہاں ایسے ایسے نہیں ہوں پاتی مجھے تو یاد تھا کہ سوطنترتا دباس نسدی گئے اور سوطنترتا دباس کے موقع پر بھرپور مٹھائی بکے گی اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ مل کر سوطنترتا دباس کے موقع پر مٹھائی کی دکان کھول لی اب دیکھو اچھی خاصی مٹھائی بھگ رہی ہے لیکن مودی جی اس دکان کو کم سے کم میرے گھر کے سامنے تو نہیں لگاتے آپ نے تو میرے گھر کے سامنے ہی مٹھائی کی دکان کو کھول دیا یہ کوئی بات ہے بہن مہیا باتی جی دو تین دن کی بات ہے ہمیں اس مٹھائی کی دکان کو سوطنترتا دباس سے دو دن پہلے اور سوطنترتا دباس کے دو دن بعد تک کھول دی ہے دو تین دن کی بات ہے دو تین دن تک اپنے گھر کے سامنے اس مٹائی کی دکان کو کھول لینے دو لو ہی ایک لڑڈو کھا لو لو اور بہن مایا باتی جی آپ نے تو اپنی جھوپڑی کے اوپر ترنگے جھنڈے کو لگا دیا ارے راہول جی ایک بات بتاؤ سوسندرتہ دباس کا موقع ہو اور گھر پہ ترنگا جھنڈہ نہ لگا ہو ایسا ہو سکتا ہے ہندوستان کے ہر بیکتی کو اپنے گھر پر ترنگا جھنڈہ لہرانا چاہیے لیکن مہدی جی صبح سے سام ہونے کو جا رہی ہے کوئی گراغ مٹائی لینے کے لیے آئی نہیں رہا ہے جبکہ سوسندرتہ دباس کا موقع ہے اگلیز اور یوگی جی چلے آ رہے ہیں اپنی دکان کی طرف مہدی جی جلیبی کیا رائٹ بیچ رہے ہو جلیبی کا رائٹ بتانا چاہ رہا مہدی جی سوسندرتہ دباس کی تیاری چل رہی ہے رائٹ صحیح بتانا مٹائی کا یونگی جی کئی زی بات کرتی ہو تو اس جلیبی کو لے لو تم بھی رائٹ کی بات کرتی ہو جو من ہو وہ پیسے دے دینا سوسندرتہ دباس کا موقع ہے کسی سے کوئی مول باؤ نہیں کروں گا چلو مہدی جی اکلا جلیبی دے دو تاجی تاجی آپ کے سامنے رکھی ہوئی جلیبی دیکھ کر موں میں پانی ہا رہا ہے جلدی سے تول کے دے دو جلدی کھا لوں اچھا لالو جی ایک بات بتاؤ آپ میرے گھر کے مٹی کی کچھی دیبار پر آ کر بیٹھ جاتے ہو دوڑی بیٹھوں گا جب تک سوسندرتہ دباس کے موقع بر مہدی جی آپ کے گھر کے سامنے دکان کھولے ہوئے ہیں تب تک بیٹھ رہا ہوں پھر دوڑی بیٹھوں گا اچھا مہدی جی ایک بات بتاؤں یہ جو برپی ہے تاجی دودھ کی پیور دودھ کی بنائی ہوئی ہے اگر برپی اچھی ہو تو آتہ کلو برپی دے دو اگلیس تم بھی عجیب بات کرتے ہو یہ دیکھو جو برابر میں لالو جی بیٹھے ہوئی ہیں انہی کی بحث کا ہم تاجہ دودھ لیتے ہیں اس برپی کو بنانے کے لیے سمجھے بلکل تاجی برپی ہے لے لو اور مہدی جی اپنے جوگال کو روک لو روک لو اس جوگال کو رکبالو راہل سے کہہ کے میں گر جاؤں گا میں بلکل آگے بیٹھا ہوا ہوں یہ بتاؤں مہدی جی کیا تم میرے جوگال پر آگے تم اکیلے بیٹھے ہوئی ہوں میں خود بھی آگے بیٹھا ہوا ہوں جبکہ یہ میرا خود کا جوگال ہے اور میرے اس جوگال کو راہل چلا رہا ہے بڑے پیار سے چلا رہا ہے تھوڑے بہت لوگ تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں دیکھو کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تمہیں اکیلے در کیوں لگ رہا ہے ارے مودی جی میں اس جوگال کو چلا رہا ہوں اس کا ہینڈل ادھر ادھر کیوں ہو رہا ہے کس چیز کا ہینڈل لگایا ہے اپنے اس جوگال میں یہ بھی راہل کو ہی بتانے والی بات ہے تم ہی چلا رہے ہو دیکھ نہیں رہے ہو یہ سیکل کا ہینڈل ہے یہ تو جوگال ہے سب جوگال سے بنایا ہے میں نے اس کو میرے کھیت کے پانی والے پمپ کا انجن لگا دیا ہے میں نے اس میں ارے مودی جی یہ آپ کا جوگال صحیح طریقے سے نہیں چل پا رہا ہے سباری کچھ کم کر دو بہت سباری ہیں آپ کے اس جوگال میں بیٹھے ہوئی مجھے اس میں بیٹھے ہوئی بلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے اتار دو ارے کیجری بال تمہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے تو مجھے کونسا اچھا لگ رہا ہے میں تو لٹکا پڑھا ہوں باہر دیکھو کیسے لٹکا پڑھا ہوں کیا کرا جائے مودی جی کا جوگال ہسپل چل رہا ہے اس ٹیم اوبر لوڈ بلکل بہت سباری مل رہی ہے مودی جی کو اپنے جوگال پر ارے من موہن سنگ جی سباری ملیں گی نہیں جوگال بھی تو بہت اچھی طریقے سے بنایا ہے مودی جی نے فتہ نہیں ٹائر کس چیز کے ڈالے ہیں انہوں نے ارے ٹائر انہوں نے پرانی ایک کار کے ڈالے کبال کھانے میں سے ٹائر میں ہی ان کے ساتھ خریدنے گیا تھا ارے لالو جی باتیں ہی کرتے رہو گے تھوڑے آگے ہو جاؤ میں گر جاؤں گا بلکل پیچھے لٹکا ہوا ہوں سب سے پیچھے میں ہوں ارے یہ بڑا گڑھ بڑھ ہو گئی نتیز کمار اسپیکٹر جی مل گئے یہ بڑا پریزان کریں گے مودی جی روکو روکو یہ کیا آفت بنا لی ہے تم نے اور اس میں سواری کتنی ہے پورا آور لوڈ کر رکھا ہے تم نے اس کے کاغذ دکھاؤں مجھے پر دوسر انسورنس اور اس کی رجیشٹریشن سب دکھاؤں مجھے اب سر جی میں اس کا پر دوسر بیما اور رجیشٹریشن کئی سے دکھاؤں یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے جگار بنایا ہے بس اس پہ تولی بہت سواری یا مزدور ادھر ادھر دھوکے اپنی مزدوری کر لیتا ہوں میں تمہیں کیا لگ رہا تھا مودی جی تم اس جنگل کے راستے سے اپنے اس جگار کو نکال کے لے جاؤگے تو میں ملوں گا نہیں راستے میں میں ہر جگہ نجر رکھتا ہوں تمہارا چالان کٹے گا اوبر لوڈ پہ بھی اور پر دوسر بھی نہیں ہے تمہارا بیما بھی نہیں ہے اور رجیشٹریشن بھی نہیں ہے اس جگار کا ارے سر جی اس جگار کو چھوڑ دیجئے ہمیں بہت جلدی سہر پہنچنا آئے چھوڑ دو ارے یوگی جی میں کہاں سے ان مودی جی کے جگار میں بیٹھ گیا بڑا گلت بیٹھ گیا ایک تو ان کا جگار اوبر لوڈ ہے سواریوں سے بلکل اوپر سے نتیز کمار سر جی نے چالان کر دیا ارے کوئی بات نہیں ہے اسپیکٹر نیتیز سر جی آپ چالان کاٹو ان مودی جی کا کم سے کم آگے یہ اپنے جگار کو اوبر لوڈ تو نہیں کریں گے اور بھائی لوگو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرات کرو